بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹی سٹی کے معزز ناظرین کو السلام علیکم دوستو دنیا میں مفلسی کی زندگی گزارنے والے افراد کی تعداد انگنت ہے نہ تو ان کے پاس گھر ہیں اور نہ ہی پیسے جن سے وہ اپنے ضروریات زندگی پوری کر سکیں نہ ہی جوب کے مواقع ہیں ایسے افراد کو گزروکات کرنے کے لیے بھیگ کا سہارا لینا پڑتا ہے ایسے ہی ایک شخص کی کہانی جو قسم پرسی کے حالات میں ہوتے ہوئے بھی اپنے ایک عمل ایسار اور ایمانداری کی وجہ سے سوشل میڈیا کے زینت بنا اور اپنے اس بظاہر چھوٹے سے عمل کی وجہ سے زندگی کے نئے دور میں شامل ہو جاتا ہے امریکہ کے قرآست مزوری میں ایک شخص بلی رے ہیڈس تھا جو بے سہارا اور بے گر زندگی کے شب و روز گزار رہا تھا بھیک میں ملنے والے پیسے اور اشیاء سے گزر اوقات ہوتی تھی کیا بلی پیداشی ایسا تھا یا پھر اس نے یہ سب پروفیشن کے طور پر چوز کر لیا تھا تو جواب ہے نہیں وہ ایک کمپنی میں جوب کرتا تھا اپنے فیملی کو سپورٹ کرتا تھا اور ایک نارمل لائف جی رہا تھا کمپنی سے جب نکال دیا گیا حالات بگڑنے لگے مختلف جوبز کے لیے کوشش کی مگر ناکام رہا جب ہر طرف سے مایوس ہوا تو اپنی زندگی کے سب سے مشکل فیصلہ کیا فیملی کو چھوڑ کر غائب ہو جاتا ہے کافی تلاش پر بھی نہ مل سکا اور زندگی کے کٹھن دور میں داخل ہو جاتا ہے وہ مایوس ہو کر بے گھر لوگوں کے گروپ کو جوائن کر لیتا ہے اور ان کے ساتھ گلی کوچوں میں بھیک مانگ کر وقت گزارتا ہے دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو فیکٹسٹی میں ہم ویلکم کہیں گے اور حقائق کے دنیا سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن بلا تعطیل آپ کو موصول ہوتا رہے دوستو بیلیو نے حیرس اس پر معمول بھیگ مانگ رہا تھا کہ اس کی اپنے کشکول پر نظر پڑتی ہے اسے کشکول میں کچھ چمکتا دکھائے دیتا ہے جب وہ اٹھاتا ہے تو وہ ایک رنگ تھی جو غالباً بہت قیمتی معلوم ہو رہی تھی وہ اس رنگ کو لیے جولر کے پاس جاتا ہے کہ اس کی قیمت معلوم کر سکے جولر بھی رنگ کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور بولا کہ یہ تو ہیرو سے بنی ہوئی ہے اور اس کی قیمت تقریباً پانچ ہزار ڈالر بنتی ہے بتائی جانے والی رقم اتنی تھی جس سے بیلی رے ہیرس کی قسمت کا دروازہ کھل سکتا تھا مگر نہ جانے کیوں بیلی کو خیال آتا ہے کہ اس رنگ کا مالک ضرور میرے پاس آئے گا سو وہ اس کو فروخت نہیں کرتا بلکہ ساتھ لے جاتا ہے ابھی دو ہی دن گزرے تھے کہ ایک نوجوان لڑکی آئی اور اس نے بیلی سے رنگ کے مطلق تریافت کیا لڑکی نے بتایا کہ جب وہ آپ کے کشکول میں پیسے ڈال رہی تھی تو شاید وہ انگوٹی میری انگلی سے نکل کر گھر گئی تھی آپ کو ملی ہو تو بتائیں بیلی نے لڑکی کی طرف دیکھا مسکرائی اور رنگ نکال کر لڑکی کو دے دی لڑکی رنگ کے ملنے پر کتنی ہوش ہوئی ہوگی الفاظ میں اظہار ممکن نہیں ہے بات یہی حد نہیں ہوتی اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ بیلی کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے اس لڑکی کے شوہر نے یہ ساری کہانی سوشل میڈیا پر سنائی اور ساتھ بیلی کے نام سے ایک اکاؤنٹ بھی کھول دیا لوگوں نے جب امانداری کی ایسی مسال دیکھی تو ریوارٹ کے طور پر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بیجنے شروع کر دیئے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اکاؤنٹ میں ایک سو پچاس ہزار ڈالر شما ہو جاتے ہیں بات اس سے بھی آگے نکلتی ہے لڑکی بیلی کے لیے جوب کا انتظام بھی کرتی ہے اور اس کو اس کے فیملی سے بھی ملواتی ہے دوستو قدرت کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے مگر اندھی نہیں آپ اپنے حصے کا عصار امانداری اور انسانی ہمدردی کا بھیج بوتے جائیں وہ کب ایک تناور درخت بن کر پھل دینا شروع کر دے اس کا تصور بھی محال ہے دوستو کسی بھی انسان کے مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس دھن دولت ہو آپ کے پاس شہرت ہو اگر کچھ ضروری ہے تو وہ انسانیت کی مدد کے لیے پرخلوص جذبہ ہونا چاہیے امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے سات منسل ایک دو سے لوگوں کا ضرور خیال لکھے گا تینکیو